نئے سال کے آغاز پر وہی دعائیں مانگنی چاہیئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے نیا چاند دیکھ کر مانگا کرتے آپ بھی نئے سال کے آغاز پر انہی دعاؤں کے ساتھ ایک دوسرے کو وشکیجئے اور سوشل میڈیا پر پھیلی باتوں کا اعتبار مت کیجئے اس حوالے سے احادیث میں مختلف الفاظ منقول ہیں میں ان میں سے صحیح ترین کا مستند کا انتخاب کروں گی پہلی دعا جو جامع ترمزی کے حوالے سے ہے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضا ربنا وربک اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام ربی وربک اللہ حلال رشد و خیر اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر امن ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ ترو فرما اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے بھلائی اور رہنمائی والا چاند یاد رہے کہ مختلف روایات میں بالامن والایمان اور بالیمنی والایمان بھی آیا ہے تو دونوں سے ہی ہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے چاند کو دیکھ کر کس قدر احتمام کے ساتھ کتنے الفاظ میں دعائیں مانگا کرتے اسی طرح مختلف حوالاجات کے ساتھ صحابہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ خاص طور پر نئے سال کے آغاز پر یہ دعا پڑھتے اس دعا کے آخر میں بھی جواز من الشیطان بھی منقول ہے اور جوار من الشیطان بھی باقی دعا کا وہی مفہوم ہے جو مسنون الفاظ کا ہے اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ تلو فرما یہ رحمان کی رضا اور شیطان کے ہم پر حاوی ہونے یا میرے ساتھ چمٹ جانے سے ہمسایہ بن جانے سے بچا